بارہ تاریخ کا دن یہ وہ دنے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اضافہ ہے وہاں تھا بار بار آپ بہوش ہو رہے تھے اور جیسے آپ پہ ہوش آتا آپ اپنے سامنے رکھے ہوئے برطن میں اپنے ہاتھ ڈھانتے اپنے چہرے پہ بنتے جاتے اور یہ کہتے جاتے حدیث نمبر 4454 اللہ کیسے میں کوئی معبود نہیں موت کے میں بڑی سکتیاں ہیں موت کے میں بڑی سکتیاں ہیں یعنی بتانا چاہتا ہوں کہ بارہ تاریخ کے دن اللہ کے رسول پر اتنی مسئیبتیں ٹوٹ رہی تھی آپ بار بار بہوش ہو رہے تھے آپ پر مسئیبت کے پہاڑ ٹوٹے ہو رہے تھے اور آپ جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے پانی کو اٹھا کے چہرے پر بنے جا رہے تھے اور یہ بار بار پڑھ رہے تھے انہاں 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 موت کے سکتی رہتی ہیں انہاں کسی وقت مابود نہیں موت کے میں بڑی سکتیاں ہیں یہ آپ کے ہتے جا رہے تھے اور آج مسلمان سوشیہ منا رہا ہے نبی کی تحریفوں کا احساس پیر رہے گا وہ اپنے سینوں کے اندر کبھی تائف میں مارے گیا تو کہیں کہیں سکتایا گیا اور آج کے دن یعنی جو آنے رانہ بارہ تاریخ کے دن ہوگا میں اُس دن کی سکتیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی اکھرم میں کتنی مسئیبتیں تھیں اُس دن کتنے مسئیبتیں پہاڑ ٹوٹے ہو رہے تھے بارہ تاریخ کے دن انہاں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقنیف کے اندر بے پناہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ آپ کی چہتی پیاری بیٹی حضرت خاتمہ رضی اللہ حتانہ انہاں بے چین ہو گئی اور بے چین ہو گئی یہ کہنے نبی صحیح بخاری کے مطابق وَاکھر باب آتا ہائے میرے ابو جان کی تقنیف ہائے میرے ابو جان کی تقنیف نبی کو اتنی پریشانیتی بیٹی بھی لیتے رہی ہے پڑھے صحیح بخاری چارہ دار چارسو بارسٹ اسی طرح سے یہ دن بارہ تاریخ کا دن وہ دن ہے جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع میں جو زہر دیا رہا تھا کھانے کے اندر اس زہر نے بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا ایسا نہ رہا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی کی شہرت کٹی جا رہی ہے پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر چارہ دار چارسو اٹھائیر اور یہ وہ دن ہے بارہ تاریخ کا جس دن حضرت عمر رضی اللہ اٹھانان اپنے ہش و آواز کھو بیٹھتے ہیں پڑھے صحیح بخاری حدیث نمبر چارہ دار چارسو اٹھانان اسی طرح سے یہ وہ دن ہے جس دن کے بارے میں حضرت عمر نے کہا رضی اللہ اٹھانان اللہ حقیٰ نبی جب مدینہ میں ہمارے پاس آئے تھے داخلوں میں تھے مدینہ روشن ہو گیا تھا اور جس دن آپ کی وفات بارہ چاہ گئے تو اس دن مدینہ پہ اندھیا اچھا گیا پڑھے ابن ماجہ کتاب امجنائز حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اکتیس